سبھی کا بہت بہت سواغت ہے بولی وڈ کریزی اس پر آج میں بات کرنے والا ہوں بھارت آنی نینو کے بارے میں مہج بابو کی یہ جو فلم ہے دو ہزار اٹھرہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اپریل مہینے میں اور یہ فلم حال ہی میں میں نے دیکھی ہے اور پروپر ایچڈی میں دیکھی ہے پروپر جو اوریجن لائنگویج ہے اس میں دیکھی ہے اور لیکن میں نے انگلیس سب ٹائٹل یوز کیا ہے اور یہ فلم میں کہیں نہ کہیں جو ہمارے ہیرو ہے مہج بابو یہ سی ایم بنتے ہیں اندرپردیش کے ان کے پتاجی کا دھیانت ہو جاتا ہے جو خود ایک سی ایم رہتے ہیں اس کے بعد یہ بنتے ہیں اس کے بعد کس طرح سے چیزیں فلم میں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتا رہنا چاہوں گا کیونکہ سپوائلر ایلیڈ بھی سمجھ لیجی آپ نے دیکھا تو ہو گئی لیکن کچھ کچھ چیزیں جو ہے امپورڈ ہیں مجھے بتانی ہیں اور میں نے فلم دیکھی ہے کل میں اچھلی جب دیکھنے لگا تو میرا دھیان مطلب اتنا زیادہ اس فلم میں آ گیا مطلب کھو گیا کہ دو گھنٹہ اٹھاریس منٹ کب بھی اٹھ گئے پتا ہی نہیں چلا اور یہ فلم میں نے جب دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا مطلب اتنی بہتر تدھا کی فلم میں بن رہی ہے کیا بول سکتے چلی سب سے پہلے میں وکی پیڈیا پر جا کے کچھ بیسک چیزیں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بتا چلے کی میں آخر کس فلم کے بارے بات کر رہا ہوں یہ میری پہلی فلم ہے مہش بابو کی جو میں نے دیکھی ہے اب وہ یہاں پہ میں بھارتانی نیرو میں نے سرچ کیا ہنڈیڈ پرسنٹ روٹ ان ٹوماتو پہ ریٹنگز ملی ہے جو نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتی ہے سوری جو نائنٹی نائن پرسنٹ بھی ہوتی نہیں ہے نبی پرسنٹ بھی ہوتی نہیں ہے آسی پرسنٹ بھی نہیں ہوتی کہ اسے فلم ہوگی تو اس فلم کے ہنڈیڈ پرسنٹ ہے یعنی کی ہنڈیڈ آٹ او ہنڈیڈ ہے یعنی کی آپ نے سو مارک سا پیپر آیا ہے اکریشن پیپر آپ نے سو مارک کا آنسر لکھا تو اسے موسیتہ سے فلم ہے بڑھی آئے ایک نمبر فلم ہے آئیم ڈی بھی پر 8.3 ریٹنگ بھی لی ہے اور گوگل یوزرز نے 92% ریٹنگ دی ہے 92% اپنے آپ میں بہت کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں چلی اس کا سرف وکیپیڈیا کھول کے بیسک بتاؤں گا باقی آپ کو جو بھی چیزیں ہیں بتا دوں گا کورا ترہا سیوہ جو اس فلم پر ڈیریکٹر ہے مانا پڑے گا جتنا بڑی ہیں انہوں نے فلم لیکھی ہیں میں فین ہو گیا ہوں ان کا اس کا سینومیٹوگرافی کافی بڑی ہے دیوی پرسار کا میوزک بھی بہت اچھا ہے یعنی کی مجھے اس فلم ایڈٹر جو بہت بڑی ایڈٹر ہے مجھے اچھی لگی فلم تیلکو فلم ہے 65 کروڑ میں بنی ہے اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ایتنا اس فلم ہے وڑ وڑڑ کمالی ہے 230 کروڑ اس کا exact collection تو نہیں پتا سکتا ہوں لیکن کہیں نہ کیں 200 کروڑ کے اوپر تو ضرور کمائیا ہوگا کیونکہ یہ فلم ہے دم مطلب میں اس کو collection کے نظرے سے دیکھنے رہا ہوں سمجھے ہو نا میں زرہ بھی collection کے نظرے سے دیکھنے رہا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی اس کی ایکچولی سٹوری کیا ہے یہ آلام سے لینڈن میں پڑھتا ہے اوکسورڈ میں پڑھتا ہے لینڈن ہوئی اور وہاں پڑھنا یہ ایک دم بہت زیادہ اپنی دنیا میں ہی مسد رہتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دکھایا کہ اوکسورڈ میں جب وہ رہتا ہے تو ان کے کسی ریلیٹیوز کے یہاں پہ رہتا ہے یہ ٹھیک ہے ہیرو اپنا تو اس کے بعد فون آتا ہے کہ ان کے پتا جی کا دھیان تو گیا تو وہاں سے نکلتا ہے آتا ہے انڈیا میں دیکھتا ہے کہ ان کی چٹا ہوتا سب جلا دی گئی ہے اور جب ان کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے پتا جی کے یعنی کی پرکاش راج وہ کہتے ہیں کہ اس لیے جلا دیا گیا جلدی تمہارے پتا جی کو کیونکہ پولٹیکل ٹینشن بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اور پارٹی میں بھی بہت زیادہ مطلب وہ ہو رہا تھا سب ہی ہے نا سیچویشن آ جاتا پبلک بھڑک جاتی ہے تو اس لیے جلدی جڑا دیئے تو ٹھیک ہے اب یہاں پر پرکاش شاچ کا ایکچول رول کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن ہاں یہاں پر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پتا جی تو مر گئے ہے اب کیا ہوگا تو ایسے میں پرکاش شاچ جو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہی پارٹی بنا رہے تھے ان کے پتا جی کے ساتھ لیکن اس کا انٹینشن الگ رہا ہے پرکاش شاچ بولتا ہے کہ میں پاس بہت سارے جو کہہ رہے کہ وہ پردھان منتری نیکس بننا چاہتے ہیں وہ پردھان منتری بننا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ ان کی پتا جی کے ساتھ کام کیا ہے اور کافی ایکسپیئنس والے ہیں اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پرکاش شاچ کیسا ہے کہ ہر چیزیں بیلنس کرنا چاہتا ہے اپوزیشن پارٹی سے بھی خود کی پارٹی سے بھی ہر چیزیں نابتو بھی کرتا ہے لیکن ہے تا ہے بہت شانہ ٹھیک ہے شائٹنگ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی نیت سے دکھایا گیا ہے اس کے بعد یہ بنا دیتا ہے ہماری جو ہیرو ہے بھرات کو سی ایم اب بھرات جب سی ایم بن جاتے ہیں اس کے بعد دھڑا دھڑ جو چیزیں کرتے ہیں کمال کا یعنی کی جو ستر سی سال کے اتیاس میں نہیں ہوا تھا اندرپردیش کی کیا بولتے ہیں راج میں وہ یہ کر دیتے ہیں فائن لگا دیتے ہیں کوئی راستہ 20,000 25,000 اور 30,000 اس طرح ٹیفک کا ریولیشن کا فائن لگا دیتے ہیں اتنا زیادہ لوگ بھڑک جاتے ہیں کیا کیسے یہ کیسے ہو رہا ہے ہماری ٹیفک کا پنگا تو اتنا زیادہ ہے ہم گریب لوگ کہاں سی اتنا چکائیں گے لیکن یہاں پر یہ ضرور کہتے کہ میں سی ایم بنا ہوں اور میں جو ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنا جو کام ہے وہ کو پوری کی پوری وفادائی سے کروں گا اور میں اشور کو ساکسری مان کے سرپت لیتا ہوں کہ میں جو کام ہے وہ اچھی نشطہ سے کروں گا جتنا زیادہ ہو سکے انہیں فائدہ پہنچاؤں گا تو یہاں پر یہ جب ٹیفک کی بات آتی تو ضرور سوال اٹھتے لیکن بات سمجھ میں آتا ہے لوگ کی ہم بھی کچھ ذمہ داری ہے ہم بھی اس دیش کے ناغر ہے ہمیں بھی ٹیفک نیرم کا پالن کرنا چاہیے کسی بھی طرح مرکے گاڑی لے گزار رہے چانس بہت ہوتا ہے تو وہ چیزیں چینج کرتے اس کے بار ایک کے بار ایک مانتری کہتے کہ ہمارا گورنمنٹ کا بلکل اچھا نہیں بات چلتا ہے کہ سکول ہے بڑا سا انگلیس میڈیم کا جہاں پہ بڑے 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 مانتری کے بچے پڑھتے تو یہ کیا کرتا ہے جو بولتا ہے ہمارے گورنمنٹ سکول کیوں بند ہو رہے اور ہمارے گورنمنٹ سکول میں کیوں انگلیس نہیں سکھا جاتا تو جو پرائیویٹ سکول جو بہت زیادہ پیسے لیتے ہے یہ ہی نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھتا ہے کہ سرکاری آفیس میں لوگ ساڑھے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے تو کئی لوگ کو سسپینٹ کرتا ہے انکوائری کرتا ہے وہ ہی نہیں ایک پیچھوڑا علاقہ ہے رائل سیما وہاں پر کس طرح سے گنڈائی ہوتی دبنگ ہوتی ہے کس طرح سے لوگ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کس طرح سے کچھلا جاتا ہے تو وہاں پر یہ جاتا ہے اور وہاں پر یہ جا کے ایک جو انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے اسے سپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھئے ایک 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 شن سین ہے فلم کے آہ ایک سین ہے اور سین کے بارے یار یہ سین پر بلتا سی ٹی بجائے 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 کمال جو فائٹ کیا بندے نے کیونکہ ایک منسٹر رہیل سی مام جو اور لیڈی ان کے پتا جی ساتھ میں کام کیا رہتا اس کا بیٹے رہتا وہ یہاں سے کھڑا ہوتا اس علاقے سے یہاں پر وہ ساتھ کرتا خود ہی آتا مار ہلا دیتا پورا اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو اس علاقے کا جو صحیح میں ملے رہتا وہ بھی تلوار لے جانے والا رہتا اس کو مار لے لاسٹ میں اس کا باپ بلتا بھائی دوگو جائے تے لوگ کو پیڑ دے تو پاگل ہوگیا رہ گیا تو یہ ہے سی ام یعنی ہمیں جو نائک فل ہم نے دیکھی ہے اس فلم کی آپ کو یاد آج گی اور کمال کی فلم ہے اور یہاں پر ان کی ہی کیارہ آدوانی اب کیا ہوتا ہے کہ آپ پر پر سوچ کی سی ام بنایا رہتا ہے کہ یہ ہمارے سنے گا لیکن سنتا ہی نہیں ہے بعد میں پرکاش راج کہیں اس کو پیش ڈالتا بلتا ہے اس کی کچھ کمی ضرور ہوگی اس کو بھی کہیں نیچے دکھا سکتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے پرکاش راج کو کہ گل فین ہے اب وہ angle سے پورے میڈیا پر فیلا دیتا ہے اس لئے اس کو اس نے بڑے پوسٹ پر گورنمنٹ میں کام دیا ہے اس طرح سے اتنا بدنام کر دیتا نا ہیرو کو یہ سی ایم پر چھوڑ دیتا ہے پبلک پبلک میڈیا خبرے فیلا رہی کی یہ راس لیلہ مہش بابو کی را دوانی کے ساتھ گلت چھوڑ خبرے چھپتی نا اس کے بعد اس کے بعد پریس کونفرنس لیتا ہے مہش بابو بولتا کہ میں نے جو آٹھ مہینے تیرہ دن میں کر دکھایا وہ یہ منتری ستتر سالوں میں نہیں کر پایا ہے وہ کوئی پارٹی نہیں کر پائی ہے راستے بہتر ہو گیا ہے کسان کو کافی حد تک فائدہ ہو رہا ہے جہاں پہ گاؤں میں ہر ایک گاؤں کو 5 کروڑ ملے سالہ نہ تاکہ وہ اپنی سمجھ سنجھ جا سکے گورنمنٹ کے لیے ہاتھ نہ پڑے اس طرح کی یہ فلم ہے اور یہاں پر ایک جو element ہے ان کا negative shade کا وہ بہت ہی سٹرونگ ہے اگر نہیں دیکھی تو پوری فلم دیکھئے سمجھے گا ان کا element ہے اور مہش بابو کی performance ہے بیز بلتے اور یہ action scene تھا یہاں پر بہت مزاد ہے کس روڑ سے مہارتے ہیں کمال کا scene مجھے ہر scene میں تالی بجانے کا من کیا اور ایک بڑی بات بول داؤ دو گھنٹا اور 48 simulator میں میں ایک میرے بھی بولنے ہوا اور جنر فلم دیکھا تیلگو میں اور ساتھ ہی انگلیس subtitle کے ساتھ اور باقی بھی فلم جو ہوں گی اس کے ریویو ضرور کروں گا جہاں تک بات کی جائے ہر چیز اس فلم میں اچھی ہے اور ریٹنگ کی بات کی جائے تو 5 میں سے 4